نحمدہ نسلی علی رسول کریم ونحن ولا ذالک من الشاہدین وشاکرین والحمد للہ رب العالمین اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پروگرام ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اور آج ایک ایسا معمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یقینی طور پر ہر انسان کے لیے بہترین مثال ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس یعنی کیا سنتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لباس سے متعلق کیا ہیں یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جب ہم کہتے ہیں کہ دیگر مخلوقات سے انسان کو اشرف کیا گیا ممتاز کیا گیا تو اس کے بہت سے اسباب ہیں اللہ نے اسے عقل شعور عطا فرمایا اس کی بزرگی کی اس کے شرف کی اس کی فضیلت کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ تو ہے ہدایت یعنی حق اور باطل میں امتیاز کرنے کی صلاحیت لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ انسان اپنے سطر کو چھپاتا ہے یہ اس کی خوبصورتی ہے یہ اس کی آرائش ہے اور شرعہ نے ہمیں پابند بھی کیا ہے خواتین اور مرد حضرات کے لیے سطر کی جو اہمیت ہے جو شرائط ہیں یقینی طور پر ہمیں اسے بھی پورا کرنا ہے لباس جسے ہم کہتے ہیں یعنی ہمارے کپڑے ہماری کلوڈنگ وہ ہماری زینت کا سبب بھی ہیں وہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے جو سطر ہمیں چھپانا ہے اس کا سبب بھی ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں راحت اور آرام بھی لباس سے عطا کیا جاتا ہے اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے لباس ہم کہتے ہیں ایک جوڑا کپڑے اور اسے ایک جوڑا کپڑے کی اہمیت یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ بنا دیا گیا بہترین صدقہ بنا دیا گیا اگر ہم کسی محتاج اور ضرورت مند کو ایک جوڑا کپڑوں کا دے دیں یعنی جسے وہ پہن لے اپنے سطر کو اسے چھپا لیں ہر شخص یقینی طور پر لباس کی اہمیت سے واقف ہے مختلف شوق ہیں لوگوں کے مختلف کشمکش ہے مختلف مسائل ہیں لباس سے متعلق اگر ہم سیرتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا راہبر بنا لیں راہنما بنا لیں تو یقینی طور پر ہماری زندگی میں لباس سے متعلق جو ہمارے ایکسپینسز ہوتے ہیں جو ہمارے مسائل ہیں وہ کافی حد تک کم ہو سکتے ہیں ایک بات اور یاد رکھئے گا کہ لباس تو کئی نوعیت کے ہوتے ہیں لیکن اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں واللباس تقوی ذالک الخیر کہ یہ بھی یاد رکھو کہ سب سے بہترین لباس تقوی کا لباس ہے یعنی بظاہر بھی لباس میں تقوی نظر آئے اور انسان تقوی کو اوڑ لے تقوی سے اپنے آپ کو ڈھاپ لے جیسے لباس سے ڈھاپتا ہے میرے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سادہ لباس پسند فرماتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس میں کوئی تکلف نہیں تھا یعنی کوئی آرائش کوئی زیبائش نہیں ہوتی تھی جو میسر آ جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیبتن فرما لیا کرتے تھے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس عام طور پر کیا ہوا کرتا تھا اس سے متعلق ہمیں بے شمار ریفرنسز ملتے ہیں ازواج متاہرات سے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کتب سیرت اس کی ڈیٹیل سے بھری ہوئی ہیں ہمیشہ کی طرح آج بھی چند حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور یقینی طور پر ہمارے سمجھنے کے لیے کافی ہوگا جب ہم اللہ کے حبیب کی سنت کو اپنائیں گے ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لباس پسند فرمایا جو طرز زندگی لباس سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا اس سے پورا کرنے میں ہمیں سنت کے پورا کرنے کا جرس حواب ملے گا اور دوسرا جیسے میں نے ابھی عرض کی کہ ہمارے بہت سے مسائل ہیں ہمیں برینڈڈ کپڑے پہننے ہیں قیمتی کپڑے پہننے ہیں ہم نے ایک لباس جو پہن لیا ہے دوبارہ نہیں پہننا کہ لوگ یہ تو پہلے دیکھ چکے ہیں اب اندازہ لگائیے کتنی کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے لائف جب آپ اس طرح کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معامولات دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کی اہمیت بیان فرمائی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی تمام خوبیوں میں اس کے لباس کا ستھرا ہونا اور کم پر راضی رہنا سب سے زیادہ پسندیدہ ہے دیکھئے رولنگ کیا ہے لباس کی صاف ہونا اہم ہے شرن تم کہتے ہیں نا ستر پورا کرتا ہو لیکن اس کے بعد لباس کو صاف ستھرا ہونا چاہیے میلہ کچیلہ بدبودار لباس پسندیدہ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ ایک ایسا شخص آیا جس کا لباس بہت میلہ کچیلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ کسی چیز کو نہیں پاتا جس سے اپنے لباس کو صاف کر لے مطلب کہ کوئی ایسی چیز جس سے اس کو دھولے جیسے آج ہم ڈیٹرجنٹ واشنگ ڈیٹرجنٹ یوز کرتے ہیں سابون وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ صاف لباس پہنا جائے اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس سے متعلق یہ بھی حکم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند فرمایا کہ بندہ پرتائش یعنی بہت جس میں شو آف ہو وہ لباس نہ پہنے آجزی کا لباس انکساری کا لباس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس سے متعلق احکامات بیان فرمائے سادگی کا درس دیا تو کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ خیال ہوا کہ اگر ہم قیمتی لباس پہنتے ہیں تو شاید یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو یعنی تقوی کے خلاف ہو تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا قیمتی لباس پہننا کیا تکبر کی علامت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ نہیں بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ جو نعمتیں اس نے تمہیں عطا کی ہیں ان کا اثر تم پر دیکھے اور فرمایا ان اللہ جمیلن یحب الجمال کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے یہ خوبصورتی کا کرائیٹیریا جو ہم نے بنائے ہوا یہاں وہ مراد نہیں ہے مقصد یہ کہ نفاست صفائی ستھرائی اچھے سے اچھا عمل کرنا تقوی کا لباس ہونا مقصد یہ ہے کہ جس شخص نے لباس بھی اس لئے پہنا کہ لوگوں کو دکھائے امپریس کرے یا لوگوں کو کم تر ثابت کرے کہ دیکھو میں نے کتنا قیمتی لباس پہنا ہے تو تب یہ تکبر کی علامت ہے اور ریاکاری ہے اس کو سخت ناپسند فرمایا گیا لیکن جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے انسان کی جو مالی حیثیت ہے اس حوالے سے اگر وہ لباس کا انتخاب کرتا ہے جبکہ اس کا اس میں مقصد دکھاوا یا ریاکاری یا نمود و نمائش نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بندے پر اپنی نعمت کے اثر کو دیکھ کر پسند ہوتا ہے سلسلے میں بھی ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں دیکھا کہ میرے جسم پر بہت کم قیمت کپڑے تھے یعنی بہت ہی حلکا کوئی لباس ایسا پہنا ہوا تھا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کچھ مال ہے یعنی تم کچھ ایسی گنجائش رکھتے ہو صاحب مال ہو فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھے ہر طرح کے مال و دولت سے نوازا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ خدا کی نعمت اور اس کی بخشش کو تمہارے جسم سے ظاہر ہونا چاہیے یعنی ایسا بخیل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے نوازا تو بہت ہے لیکن خستہ حال کپڑے پہنے ہوئے دیکھ کے لگتا ہے کہ ویچارے کے پاس بتا نہیں کوئی ڈھنکا لباس نہیں ہے پہننے کے لئے یہاں برینڈڈ کپڑوں کا ہونا قیمتی ہونا بہت کسی قیمتی جگہ سے خریدے ہونا اہم نہیں ہے بہتر لباس ہو پریزنٹیبل ہو صاف ستھرا ہو اور جب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے ہم اللہ کے بندوں کے حقوق جو ہم پر ہیں وہ پورے کرتے ہیں تو یقینی طور پر جتنا اللہ نے نوازا ہے اس کے حساب سے لباس پہنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اکثر لباس ہوا کرتا تھا سوت کا یا جیسے کہتے ہیں نا موٹی روئی کا کپاس جس کو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کارٹن کارٹن کا لباس اس میں کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے اور اکثر تہبن پہنا کرتے تھے جو پچھلی سیٹھ سے تھوڑا اونچا اور آگے کی طرف ذرا لٹکا ہوا ہوتا تھا اسی طرح سے ایک یمنی چادر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیاہ رنگی خصوصی طور پر جمعہ کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ چادر مبارک اپنے کاندھوں پر ڈالا کرتے تھے اپنے مبارک کاندھوں پر اسی طرح سے عیدین پر یعنی عید الفطر اور عید العذا میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سیاہ چادر اڑا کرتے تھے آپ نے اکثر سنا ہوگا شاعری میں گفتگو میں کالی کملی والا کملی اس چادر کو ہی کہا جاتا ہے اور اسی نسبت سے اکثر لوگوں نے اپنی محبت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کی نسبت ہے جو انسیت ہے اس کا اظہار بھی کیا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسندیدہ لباس تھا مختلف روایات میں ہے احادیث مبارکہ ازواج متحرات سے بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے حسین لباس ہے سب سے خوبصورت لباس ہے وہ سفید لباس ہے تم سفید لباس پہنو اور اپنے مردوں کو بھی سفید لباس میں دفناو یعنی سفید رنگ کو اللہ کے حبیب حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند فرمایا اس کی ترغیب دی گئی اب ذرا سا پہلو پر آ جائیے تھوڑا لوجک بھی سوچئے کیونکہ میرے نبی حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل کوئی عمل بغیر کسی سبب کے نہیں تھا میں اس کو لوجک کے حوالے سے دیکھوں میں اس کو سائنس کے حوالے سے دیکھوں میں اس کو ایکنومیکل دیکھوں ہر طرح سے جس طرح بھی آپ پرکھیں گے جان جائیں گے کہ اللہ کے حبیب کے لباس میں حکمتیں اب سفید ایک تو سادگی کی علامت ہے برائٹنس کی علامت ہے روشنی کی علامت ہے ہدایت کی علامت ہے دوسرا وہ صاف رہے گا یعنی سفید لباس سب سے زیادہ نفاست کی علامت ہے کیونکہ اس پہ ہلکا سا بھی کوئی میل کچیل ہو تو فوری طور پر نظر آنے لگے گا تو جو لوگ سفید لباس پہنتے ہیں اس سے ان کے مزاج کی نفاست بھی پتا جلتی ہے کہ جب وہ سفید لباس پہنیں گے وائیڈ ڈریسنگ کریں گے تو کتنے کیرپل ہوں گے ساف ستھرا رکھیں گے اپنے لباس کو ہر طرح کے میل کچیل سے بچانے کی بھی کوشش کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کی پیاری سنتوں سے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں آپ اکثر سفید لباس پہنتے تھے سیاہ بھی پہنتے تھے اور سرخ کی بھی روایات ملتی ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ سرخ لباس میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس سے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی صحیح جو روایات ان میں بیان فرماتی ہے کہ ایک پرانا کمبل اور موٹے سوت کی ایک چادر تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس کو اپنے لباس میں شامل فرماتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دو کپڑوں میں رحلت فرمائی بس خیال ہم نے یہ رکھنا ہے جو میرے نبی حضرت محمد مصفی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ صاف ستھرا لباس ہو آپ نے لباس پر پیوند لگا کر بھی پہنا یعنی اگر کہی سے لباس پھڑ جاتا ہے تو اس کو سی لیا مگر ہمیشہ صاف ستھرا لباس پہنا یہ خیال رکھئے کہ لباس چاہے بہت قیمتی نہ ہو لیکن ستر پوشی کرتا ہو موسم کے اعتبار سے ہمارے جسم کو راحت پہنچانے کا سبب ہو اور سب سے بڑھ کر یہ کہ صاف ستھرا لباس ہو کیونکہ تحارت نفاست صفائی تو ہمارے دین کا حصہ ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین